اور جمہو کشمیر کانگریس پارٹی کے صدر وقار رسول وانی نے آج زلہ ڈوڈا کا دورہ کیا اور کمیونیٹی ہال میں پارٹی کارکونوں سے ملاقات کی وقار رسول نے کہا کہ چناب ویلی میں کانگریس پارٹی ہمیشہ سے مضبوط تھی اور ہمیشہ مضبوط رہے گی انہوں نے کہا کہ بی جے پی گزشتہ نو سالوں سے جمہو کشمیر میں الیکشن نہیں کروا رہی ہے اور جمہو کشمیر کو بے روزگاروں کا نمبر ون مرکز بنا دیا ہے وقار رسول نے کہا کہ بی جے پی کے خامیوں کو عوام کے سامنے لا رہے ہیں وزیراعظم کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے بارے میں وقار رسول نے کہا کہ نرندر موڈی نے عوام سے جھوٹے وعدے کیے ہیں چناب میں کانگریس مضبوط تھی مضبوط ہے مضبوط رہے گی ہم لوگوں کو جو بی جے پی کی پالسیز ہیں جو انہوں نے نو سال سے ڈیموکریسی کا گلہ گونٹا ہے جو انہوں نے نو سال سے چناونی کی جو ہماری سٹیٹ کا درجہ ختم کیا جو ہماری بے روزگاری میں ہم کو نمبر ون لائے ان چیزوں پہ ہم بی جے پی کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جو اس وقت انہوں نے اپوزشن کے خلاف جو اوپر سینٹر میں اور سٹیٹ میں اپوزشن کے خلاف پورا جو ہے اندولن چھیڑ کے رکھا ہے جیسے راہل جان گاندی جی کے خلاف جو بیچارہ کوئی کسی کوئی سزا نہیں اس کے خلاف سزا لگوائی گئی اور اس کا مکان چھینا گیا اس کی صدستہ رات کی گئی تو اس کے خلاف ہم ایز جہ بھارت سنگرش جو ہے وہ پروگرام چلا رہے ہر ڈسٹک میں جا رہے ہیں ہم بلاگ میں جا رہے ہیں اب اسٹیٹ کے دو بڑے پروگرام ہیں تو اسی لئے ہم یہاں پہ آج جمع ہو گئی اور جمع کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے راجوری ڈاگ پنگلہ گراؤنڈ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کیا الطاف بخاری نے نیوز ایٹین سے بات چیٹ کی انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی اور این سی الیکشن سے خوف زدہ ہیں اس لئے وہ لوگ الیکشن کی بات نہیں کرتے لیکن اپنی پارٹی الیکشن کے لئے تیار ہے انہوں نے سوال کیا کہ کرناتو کر اتر پردیش میں اسمبلی الیکشن ہو سکتے ہیں تو جمع کشمیر میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کو ریاست کا درجہ دلانے کے لئے اپنی پارٹی ہی کافی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی جمع کشمیر کو ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے لئے پرزور کوشش کریں گے اور ایسا کر لیں گے میں تو کہتا ہوں آپ نے یو پی میں ابھی دیکھا ہوا ہم تو یو پی سے اچھے ہیں اگر یو پی میں الیکشن ہو سکتے ہیں یا آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں کارناٹکا میں جو آپ حال دیکھتے ہیں روزی دیکھتے ہیں اس سے تو ہمارے حالات بہت اچھے ہم اکیلے کافی ہیں اور ہم اکیلے بھی کر لیں گے ہم نے اکیلے نے لایا نوکریوں کے لیے لوگوں کے لیے نوکرییں بچائینا خالی اپنی پاٹی نے کینا اس میں کوئی ساتھ نہیں نکلانا زمینیں بھی بچائینا انشاءاللہ سٹیٹوٹ بھی لائیں گے الیکشن بھی کرائیں گے ان میں کوئی حمد پی ڈی پی والے یہاں باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے وہ لوگ خود بھی الیکشنوں سے باگ جاتے ہیں اور ڈی پی اے پی کے چیئرمن غلان نبی آزاد نے برثپورہ شوپیاں کا دورہ کیا جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا آزاد نے کروینشن سے خداپ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی زمینی سطح پر کام کر رہی ہے اور ہر جگہ ان کی پارٹی کے حمایتی اور خیر خواب موجود ہیں غلان نبی آزاد نے اپنے دورے حکومت کے حصول یابیوں کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ جمعو اور کشمیر دوبارہ وہی طرز کی حکم آنی چاہتے ہیں میریا سے باتشت کرتے ہوئے آزاد نے جی ٹوینٹی سے کشمیر میں سیاحت کے شعبے کو بینلقامی سطح پر فروغ ملے گا ایسا بھی کہا یہ تو اصلی ابھی نہیں ہے وہ تو سپٹیمبر میں یہ تو ورکنگ گروپس ہے اور ورکنگ گروپ یہاں بھی ہو رہا ہے اس کے لیے اچھی بات ہے اور یہاں جو ورکنگ گروپ ہے وہ ٹورزم سے مطالق ہے اور چونکہ ہماری سٹیٹ ٹورز پلیس ہے تو اس کی بجا سے جو جی ٹوینٹی یہاں ہوگا اس سے ظاہر ہے بیرون ممالک کے بڑے بڑے لیڈر ہوں گے تو انٹرنیشنل پیمانے پہ ہمیں ایکسپوجر ملے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب جو جی ٹوینٹی کی ورکنگ گروپ کی سفارشات ہوگی ٹورزم کو لے کر ہماری سٹیٹ کے مطالق ان سے ہمیں ایک بینلقوامی ایکسپوجر ملے گا اور آنے والے وقت پہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوں گا انفرسٹرکچر کے حساب سے اور باقی جو ضروریات ہیں اس کے حساب سے گروپ گروپ